ہلو فرنز ویڈیو میں آپ کے لئے کے آیا ہوں چونکہ گزستہ کچھ دنوں میں مجھے میری جو پریویس ویڈیوز میں نے بنائی تھی ان کے بارے میں مختلف قویشنز آپ لوگوں کے ملے جیسا کہ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جن میں میں نے بتایا تھا کہ دریکلی آپ یونیورسٹی میڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں انڈریکلی کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ گیجویٹ نہیں ہیں اور سٹوڈین کو لے کے لئے سیڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس سے کیا طریقہ ہے میں نے الگ لگ سے ویڈیوز بنائی تھی اور ساتھ میں نے آپ کو سکولرشپ لینے کا بھی پریسیجر بتایا تھا کیا وہ بھی آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں مجھے بہت سارے قویشنز ملے آپ لوگوں کی طرف سے پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی محصف سیڈنٹس کے ای میلز بھی مجھے آئیں تو میں نے اب سوچا ہے کہ میں آپ کو ایک سب سے لاس اور بہترین طریقہ بتاتا ہوں جو کہ سب سے ایزی ہے اور شاید اس کے بعد آپ کو مزید جو ہے وہ ذرا بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کو فالو کر کے تو اپنی تمام مشکل حل کر سکتے ہیں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتانے لگا ہوں بھی آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک بار نہیں دو سے تین بار دیکھئے گا کم از کم اور اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کیجئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی تمام پرشانیوں کا حل مل جائے تو اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینے چلے فرنڈ سٹارڈ کرتے ہیں تو جو میں سٹیپ آپ کو بھی بتا رہا ہوں پلیز مربانی کر کے آپ ون بے ون فالو کرتے جائیں تو سب سے پہلے آپ اوپن کریں گے گوگل کو اور گوگل کو اوپن کرنے کے بعد آپ لکھیں گے دی ڈی 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 پاکستان ٹھیک ہے دارڈ جس کے بارے میں ویڈیوز میں نے آپ کو بنائی ہوئی ایک تو ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا دارڈ کے پاکستان کے آفیس پہ چلیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں بہت سے ایڈنٹس ہیں جو کہ ایڈمیشن کی سروس پروائیڈ کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایڈمیشن لے کے دیں گے ویزا لے کے دیں گے لیکن پاکستان میں جو جرمنی سے ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کو ویزا کے بھی ہلپ کر سکتا ہے ایڈمیشن کی بھی انفرمیشن دے سکتا ہے وہ صرف وصرف دی اے اے ڈی پاکستان ہے یہ ادارہ ہے صرف اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے دی اے اے ڈی جرمن گورنمنٹ کا تو اس کو یہاں سے آپ اوپن کریں گے پہلے لنک سے یہاں سے جب آپ اوپن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ غور سے دیکھتے جائیں جو جو میں سٹیپ بتا رہا ہوں ایسے فالو کریں لیفٹ سائیڈ میں ٹیپس پہ آئیں ٹھیک ہے سٹیڈی ان جرمنی پہ آ کے دوسرا ٹیپ گیٹنگ سٹارڈ اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بیسیک انفرمیشن بتاتا چلا جاتا ہوں آپ اس کو فالو کرتے جائیں سب سے پہلے آتے ہیں پاکستان میں جو ڈگری کولیفکیشن ہے اس کی بیس پہ آپ جرمنی میں کونسی کولیفکیشن کر سکتے ہیں لیٹس ٹارٹ اگر آپ کا پاکستان سے اچ ایس ایس سی ہائر سیکنڈری سکول سٹیفیکیشن اگر آپ نے ایف اے ایف ایس ای ایس یا آئی کوم کیا ہوا پاکستان سے تو آپ جرمنی میں ڈریکلی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے آپ کو پہلے فانوڈیشن کورس کرنا پڑے گا ایک سال کا جو کہ آپ کالج میں کرتے ہیں اس کے بارے میں ایسے سٹوڈی ان کو لے کہتے ہیں فانوڈیشن کورس ہوتا ہے دو سمیسٹر کا سال کے بعد اس سے اگزامنیشن ہوتا ہے وہ اگر آپ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جرمنی یونیورسٹی میں انمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ نے اے لیول کیا ہوا ہے تو پھر آپ کے چانسز ہیں کہ آپ انڈر گیجویٹ ڈگری میں اپلائے کر سکتے ہیں وہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو اس کے لئے پرمیشن دیتی ہے یا نہیں اس کے بعد آتے ہیں جو ایزی سا پروسس ہے گیجویٹس کے لئے اگر آپ نے بی اے بی اے سی لیٹس سپوز بی کوم آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اگر کیا ہوا ہے تو پھر آپ بیچلر کورس کے لئے جو ہے وہ ڈریکلی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایم اے سی ایم اے اور بی اے س کیا ہوا ہے یعنی سولہ سال کے اگر آپ کی سٹیڈیز ہیں یعنی آپ کی اگر ایک یا تو سمپل ماسٹر ہے پاکستان سے سولہ سال میں جو کمپریٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کا جو دوسرا ہے اپنا چار سال کا آپ کا جو ہے وہ بی اے س ہے آپ کا ٹھیک ہے یا گیجویٹس اگر آپ کی چار سال کی ہے یعنی اول ٹوگیادر اگر آپ کی سولہ سال کی سٹیڈیز ہیں ماسٹر یا پھر آپ کے بی اے س پور ایئرز کی تو ماسٹر کو اس میں آپ جا سکتے ہیں ماسٹر کو اس کے لئے آپ اپلائے کریں گے اور اگر آپ نے پاکستان سے ایمفل کیا ہوا ہے یا ایمیس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا ایمیسی اونرز کیا ہوا ہے اور آپ کی اٹھارہ سال کی اول ٹوگیادر سٹیڈیز ہیں تو پھر آپ پی ایس ڈی ریسرچ یا پھر پی ایس ڈی پرگرام میں جا سکتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ایس ڈی کے لئے اٹھارہ سال کی سٹیڈیز پاکستان سے ضروری ہیں اب یہ تو ہو گیا فرسٹ سٹیپ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا بار بار آپ اس کو دیکھ کے ناظر لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس کے مطابق یہاں پہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں آگے پہلا سٹیپ یہ تھا یہ سب سے ایمپورٹن ہوتا ہے بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے you must know what is your qualification and which type of course are you going to choose for you so آپ لوگوں کا کون سا level education کا پلس کون سا چوز کرنے جا رہے ہیں اکھسرون کہتے ہیں کہ ہمارا admission نہیں ہو رہا ہمارا admission دے پرابلم ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ right course نہیں چوز کرتے right option میں نہیں جاتے تو اس کے لیے آپ کو rejection فیس کرنا پڑتی ہے اب next میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یعنی suitable degree course کیسے چوز کر سکتے ہیں even though i have already told you about this in my last video جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے university admission کے لئے سرچ کر سکتے ہیں سو let's do it once again for you guys if you haven't understood ترجمہ یہ ہے کہ german university 900 courses انگلیس language میں offer کرتی ہیں بھائی موج لگ گئی یعنی بہت زیادہ courses ہیں آپ کو جرمن سکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی انگلیس میں آپ پہ course مل جاتا ہے so foreign students ہیں و information حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ international student ہیں پاکستان سے dot te اس کو آپ open کریں گے یہ پہ جا کہ آپ لئے suitable course چیز کر سکتے پہلے آپ نے decide کر لینا ہے پہ qualification کیا ہے اور پہ undergraduate یا پھر master کو چیز کرنا ہے study in کو link میں جانا ہے study in germany کی website یہ open ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پہ different information ہے so this is the database fine program and university یہ پہ آپ klik کریں گے selection ڈیپلوما ہے آپ کا لسلس examination ہے یا کون سے ڈگری ہے فانل examination ہے یا پھر bachelor یا master let's suppose bachelor پہ klik کرتے ہیں let's suppose میں پاکستان سے bachelor کیا ہوا بی اے کیا ہو simple کام کیا ہوا ہے تو course location یہاں پہ cities آ جائیں گے مختلف جرمنی کے تو بہت زیادہ cities ہے سب سے پہلے وہ لے دیتے ہیں کافی بڑا city ہے تو ہم klik کریں گے ہمارے پاس 13 results آئے ہیں دوسرا چھوڑ دیں جرمن میں تیسرا چھوڑ جرمن چوتھا بھی چھوڑ ڈگری پرگرام ہے یہ اور ٹوشن فی کوئی نہیں ہے گورنمن یونیورسٹی کی ٹوشن فی نہیں ہوتی بہت زیادہ امپورٹن چیز ہیں اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہی ڈگری کو جرمنی آفر کر رہا ہے یہ انگلین میں یو ایس سمیسٹر سمیسٹر یہاں پہ صرف اس کا سمیسٹر سمیسٹر سکتے ہیں سال میں سمیسٹر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ہے یعنی یہ بی بیچلر کو سمیسٹر 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 باہر بہر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں ساری انفرمیشن سمیسٹر 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 اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بیچلر سمیسٹر کلک ملے گی کمپیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بیٹا سر سمیسٹر سمیسٹر ای میل کر سکتے ہیں یہاں پہ ریچسال ایٹ ایفہ منوس آہن پونکٹ ایس یہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں یہ فون نمبر ہے فون بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ای میل لکھ کے ان کو آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں بھائی کہ ہم آپ کے پاس ایڈمیشن لیرا چاہتے ہیں دو چیزیں ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ ڈریکٹلی ایڈمیشن ہوگا یا اونی ایسیسٹ کا ذریعہ ہوگا آپ آگے میں آپ کو بتاؤں گا ہمیں ایسیسٹ کیا ہے حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ بتایا ہوئے لیکن ونس اگئی we will be repeating that for you سو یہاں پہ سیکنڈ ٹیپ پہ کلک کریں گے ایڈمیشن پہ کلک کھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایڈمیشن ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جرمن سوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے زیادہ تار اس میں جو ہیں ایڈمیشن کے لیے بھی انگلیش جرمن کے لیے بھی انگلیش میں مس کی گئی ہے چونکہ ایک سمیسٹر شاید دوسری کنٹری میں کروایا جائے گا ایڈمیشن موڈ ہے ساری چیزیں یہاں پہ ویب سائٹ ڈیٹیل سارا کچھ لکھا ہوا ہے لیکن آپ چونکہ انٹرنیشن سوڈنٹس ہیں تو پلیز یہاں پہ پہلے ان سے رابطہ کر کے انفرمیشن دیجئے گا اس کے بعد یہی اپنا آپ کورسز جو ہیں وہ آپ مختلف سٹیز میں دون سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیفکل نہیں ہے یہاں سے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سٹیڈی جرمنی کی ویب سائٹ سے آپ ایزیلی جو ہے اپنا کورسز دون سکتے ہیں یہ بہت زبادہ دیٹا بیس ہے یہاں پہ ایڈوانس فیلٹر بھی ہے آپ فیلٹر لگا کے یونیورسٹی بھی چوز کر سکتے ہیں کورس کی لوکیشن بتا دی سوبہ چوز کر سکتے ہیں لینگور چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ انگلیس کلک کریں گے فیلٹر میں اور پلس یہاں پہ آپ آگے دوبارہ کلک کریں گے اور جو جو کورسز آپ دیں گے مثلا انگلیس پہ میں نے کلک کیا فیلٹر پہ تو دیکھیں صرف انگلیس والے کورسز آئے ہیں جو انگلیس میڈیف ہم سرکشن میں پڑھائے جائیں گے یہ بہت ایزی ہے امید کرتا ہوں کہ وہ دوست جدھوں نے مختلف ایمیلز کی ہیں جدھوں نے مجھے لکھا ہے وہ یہاں سے ایڈمیشن تلاس کرنے کے لیے ان کو پرشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پلیز 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 سٹڈی جرمنی والی ویب سیٹ پہ آئیں یہاں پہ آکے آپ اپنا کورسز فائٹ کر سکتے ہیں جو پلیز آپ کا ریلونٹ ہے وہ یہاں پہ آپ سرچ کریں فیلٹر دیں یہاں پہ ایڈوانس فیلٹر لگے ہوئے ہیں اپنی چوائس کے آپ اپنا سبجک لکھ لیں لینگویج اف کورس لکھ لیں لوکیشن لکھ دیں لوکیشن کوئی بھی لکھ دیں اور لوکیشن کر لیں آپ کو اس سے کیا عرض ہے کہ جرمنی میں کہیں بھی آئے ہیں تو جرمنی ہی ٹھیک ہے ایڈمیشن ہونا چاہیے ایڈمیشن سمیسٹر بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں فیلٹر میں سمر ہے ونٹر ہے یا ٹھائی سمیسٹر یا ایک وارٹال کوئی بھی ہے آپ چوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز اب مجھے شور ہے ایڈمیشن کے بارے میں آپ کو پروبلم نہیں ہوگی یہ ویب سیٹ انگلیش میں بھی ہے انگلیش میں جرمن دونوں زبانوں میں آپ چوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ٹھیک ہے تو اب ہم واپس آئیں گے دی اے اے ڈی کی ویب سیٹ پہ اور آگے پروسس دیکھیں گے کیا ہے یہ تو تھا یہاں پہ ایک اور آپشن دیا ہوئے انٹرنیشنل پروگرامز ڈیٹا بیس یہ دی اے اے ڈی کی اپنی ویب سیٹ ہے یہ میں نے اس کے بارے میں کمپیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی میں بتا کے ٹائم نہیں زائے کروں گا آپ کا اور واپس چلتے ہیں ویب سیٹ پہ اور یہاں پہ مزید انفرمیشن ہم دیکھیں گے which requirements do I have to meet when applying for a degree course ٹھیک ہے اب undergraduate students کے لیے requirements کیا ہیں یہاں پہ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں اگر پاکستان سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ HSC FFSC یا ICOM یا DCOM اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو جرمن کا جو ہائیس secondary school ہے اس کے برابر یہ آپ کا نہیں ہے اس کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کانٹر graduate course یا degree میں آپ نہیں جا سکتے ایک سال آپ کو پہلے student colleague یا college میں پڑھنا پڑے گا دو سمیسٹر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ اگر آپ نے پاس کیا تو پھر ہی آپ جو ہے وہ آگے جا کے admission حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے student colleague کی یہاں پہ ویب سیٹ بھی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی student colleague کے بارے میں میری ویڈیو مجود ہے جو لوگ FA اور FSE کیے بیٹھے ہیں اور وہ جرمنی میں studies کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری ویڈیو ہے student colleagues کے بارے میں جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتائی ہوئی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی فا فسی والوں کے لیے کہ جرمن سیکھنا لازمی ہے بھئی colleges میں جو ہے وہ admission جو ہے اگر آپ کا ہوگا تو وہ جرمن میں پڑھائیں گے آپ کو کچھ courses ہیں جو کہ آفر کرتے ہیں یہ لیکن وہ private colleges ہیں جو کہ آپ کو فانڈیشن course دیں گے وہ انگلیس میں پڑھاتے ہیں لیکن وہ بہت مہنگے ہیں پھر وہ private colleges میں جانا پڑے گا تو فرنڈز اگر ہم بات کریں آگے undergraduate education in Germany کی یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کی ساری information یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف ہے ٹھیک ہے یہ بہت بہت ضبد information ہے پہ پہ موسیقی